اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل حسیم خان حاضر ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان رینجر جاپ کے اندر جو وکنسیز آئی ہیں اس کے اندر ہم اپلائے کس طرح کر سکتی ہیں اور کس کس شعبے کے اندر جو وکنسیز ہیں وہ ہمارے پاس اوپن ہوئی ہیں تو چلتے ہیں بغیر ایٹا انویسٹ کیے اپنے براؤزر کی طرف اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کن کن فیڈز کے اندر جو ہے وہ آ چکی ہیں تو یہ ویب سیٹ ہے پاکستان رینجر پنجاب کی آپ ایزی لی گوکل پر جا کر پاکستان پاک رینجر پنجاب ڈاٹ کوم لکھیں گے تو آپ کے سامنے جو پاکستان رینجر پنجاب کی جو ویب سیٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی اب اس کے اندر کہتا ہے کہ تمام امید دوبارہ کو متعلق کیا سکتا ہے کہ آنلین ریجسٹیشن کی تاریخ ساتھ فروری دوزار بائیس سے ستنہ فروری دوزار بائیس تک ہے لہذا آپ اپنے کوائف کو ستنہ فروری دوزار بائیس تک آنلین درج کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں آہ فائنل ایز ہی ہوا کہ اس کی جو ریجسٹیشن کی جو ڈیٹ ہے وہ ساتھ فروری سے سٹارٹ ہوگی اور ستنہ فروری اس کی لاز ڈیٹ ہے تو آپ نے اپنی جو آنلین جو ہے آپ اپنے جسٹیشن جو ہے وہ ستنہ فروری سے پہلے پہلے کر لینی ہے مطلب کہ آپ کی ساتھ جو ہے وہ جسٹیشن کی طریقہ اور ایک حساب سے آپ ستنہ اس کو لاز ڈیٹ کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے بولا ہے کہ آپ کی جو لاز ڈیٹ ہے وہ ستنہ فروری سے پہلے پہلے آپ آنلین درج کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن فیلڈز کے اندر جو ہے وہ پاکستان جو رینجر کی وقنسی سے ہیں وہ کن کن فیلڈ میں آئی ہیں تو میرے سامنے کے ایڈ اوپن ہونے جا رہا ہے جس کے اندر ہم دیکھیں گے پاکستان رینجر پنجاب میں شمولت کی جو دعوت ہے وہ کس طرح نہیں جاتی ہے ان میں میرے پاس فیلڈ کون کونسی ہیں اور ہم اس کے اندر پلائے کس طرح کر سکتے ہیں تو ان میں جو ہے نمبر شمار دیکھیں تو پہلا ہے سپاہی جنرل ڈیوٹی ان کا جو پیسکیل ہے وہ فائف ہے اور ریمارکس اس کے جو ہیں کہ باشمور راشن الاؤنس بغیرہ وہ منظور شدہ واقعی قومت اس کے بعد بھڑتی درجہ صوبائی کوت کی بنیاد پر کی جائے گی کوٹا کی بغیرہ بنیاد کی پیر کی جائے گی میرے جو ہے وہ سیون پینٹ فائی پرسنٹ ہے پنجاب کا اور اسلام بار وغیرہ ایڈ ایڈی کا فیفٹی پرسنٹ ہے سیندھ کا جو اس کے شہری ہیں وہ سین پینٹ سیکس ہے جو سیندھ کے ویلیج سے ایڈی اپ لوگ کرتے ہیں الیون پینٹ فور پرسنٹ ہے کے پی کے کا الیون پینٹ فائف ہے بلوچستان کا سکس پرسنٹ ہے خیبر پرسنٹ کا تری پرسنٹ ہے گلکت بلتستان کا ون پرسنٹ اور ازاد کشمیر کا ٹو پرسنٹ ہے اس کے بعد جو سپاہی کے لیے اور جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان میں یہ ہے کہ پاکستان انجن میں جو بڑھتی ہے سپاہی کی تو اس کے اندر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہمارا تلیمی میار ہے انہوں نے کہا سپاہی یا جنرل دیوٹی کام اس کا میڈل زیادہ تلیم والوں کو ترجیح دائے جائے گی کام سے کام جو وہ میڈل ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی کوالیفکیشن جو مرضی ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پریفرنس دی جائے گی جس کی کوالیفکیشن زیادہ ہوگی عمر جو ہے وہ دس اپریل دو ہزار بائیس تک آپ کی ہونی چاہیے آپ کی عمر اٹھارہ سال سے کم اور تیس سال سے زیادہ عمر والے میدوار کو بڑھتی نہیں کیا جائے گا جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہوگی اور یہاں جن کی عمر تیس سال سے زیادہ ہوگی جن کی عمر اٹھارہ سے تیس سال تک ہے وہ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اور جو گورنٹ کی طرف سے ہیں ان کو پانچ سال کی عمر کی رہیتی چاہے گی فائنل سلیکشن میں کم عمر یعنی اٹھارہ سال سے بائیس سال تک کی عمر والے میدوار کو ترجیح دی جائے گی کہ جن کی عمر انہوں نے کرائیٹریا کیا ہے کہ اٹھارہ سے تیس تو جن کی عمر اٹھارہ سے بائیس سال تک کی ہوگی نا ان کو زیادہ پریفرنس کیا جائے گا زیادہ پریفر کیا جائے گا اس کے بعد تلیمی میار انہوں نے بتا دیا اس کے بعد عمر جو ہے وہ بھی بتا دی جسمانی طور پر کیا ہوگا کہ جو ان کی ہائٹ ہے وہ فائی فیٹ سکس انچ ہونی چاہیے پانچ فٹ اور چھ انچ اس کی زیادہ زیادہ ہائٹ ہو اور زیادہ قد والوں کو فائنل سلیکشن دیجئے کہ جن کی ہائٹ چاہیے وہ زیادہ ہوگی یہ منیمم انہوں نے بتا ہی ہے آپ کی جو چیسٹ ہے جو چھاتی ہے وہ تیتیس جو ہے وہ ہونی چاہیے اور پھلاو کے ساتھ تیتیس اشار یا پانچ جو ہے مطلب ساڑھے تیتیس آپ کی وہ ہائٹ سوڑی چھاتی ہونی چاہیے وزن آپ کا ایک چوئی کس پاؤنڈ کامس کم یعنی کہ ٹیبی قانون کے مطابق زیادہ قابل قبول نہ ہوگا مطلب زیادہ جو وزن رکھتے ہیں وہ بھی اس کے اندرے اپلائے نہیں کر سکتے شہر یہ جو آپ کی پاکستانی ہے اپلائے کرنے کا طریقہ کار انہیں پتا دیا ہے کہ آپ نے www.pakistanrangerpinjab.com پر جانا ہے وہاں پر آن لائن آپ کو پانچ ساتھ فروری سے سترہ سترہ فروری دوزر بائیس تا کروائیں اور جسٹرشن کے بعد امید واران اپنے منتخب کردہ جسٹرشن پر آن لائن سلپ دی جائے گی با وقت آٹھ بجے اپنے اپتہی تیبی معینہ جسمانی و تحریر امتحان کے لیے حاضر ہوں تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ آپ نے آن لائن جسٹرشن کرنی ہے دوسرے نمبر پر آپ کے پاس جب وہ اور جسٹرشن سلپ پا جائے گی فلان ڈیٹ کو آپ نے جو بھی ڈیٹ آپ کے اوپر منشن ہوگی آپ نے اس ڈیٹ کو جانا ہے وہاں پر آپ کا ابتدائی تیبی معینہ ہوگا اس کے بعد آپ کا فیزیکل ٹیس ہوگا جسمانی تحریر امتحان ہوگا اس کے بعد آپ پر چوتھے نمبر پر تفصیلی تیبی معینہ کیا جائے گا مطلب ٹیسٹ وغیرہ آپ کے کیا جائیں گے اور لاسٹ پہ آپ کا انٹرویو یا اس کے بعد فائنل آپ کی سلیکشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ روانہ کر دیا جائے گا تو جو لوگ جو امیدوار جو اس کے اس کنڈیشنز کے اوپر پوڑا اتر رہے ہیں وہ لازمی اس کے اندر اپلائے کریں لازمی اس کے اندر اپلائے کریں اور اس کی جو لازٹ ہے وہ کبدا چکا ہوں کہ اس کی جو آخری طریقہ وہ سترہ فروری ہے اپلائے کرنے کی تو بہت ہی سان طریقہ کا رہا ہے آپ نے جیسے ہی ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے تو آپ نے یہاں سے کیا کرنا فارم کے اوپر کلک کریں آن لائن اور جیسے ہی آپ اپنے فارم کے اوپر کلک کریں گے ساتھ ہی جو ہے وہ پاکستان رینجر کا آن لائن فارم تمہارے پاس اوپن ہو جائے گا اس فارم کو فل کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ریجسٹرشنز آپ نے لازمی اس کی کروائے کریں موسیقی